حافظ حاصل شاہ پوچھتے ہیں کہ عرص منانے والے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ اس لئے عرص مناتے ہیں کہ اس دن ان کی ملاقات حضور سے ہوئی کیا جنتی ہونے کا دعویٰ کرنا درست ہے بڑا عجیب مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کی شہادت ہوتی ہے اور ایک جو ہے صحابی دوسرے صحابی خوشی کے مارے کہتے ہیں کہ یہ تو اب جنت میں چلا گیا اور جنت کی نعمتوں میں چلا گیا حضور نے فرمایا تمہیں کیسے پتا کہ جنت کی نعمتوں میں چلا گیا کیا پتا کہ اس نے اپنی زندگی میں مال غنیمت سے ایک چادر لے لی ہوگی اور اس کی وجہ سے اس کی شہادت کے عمل کو بھی رد کر دیا گیا ہو تو یہ تو صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہم کسی ولی کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دن ان کی حضور سے ملاقات ہوگی ویسے جہے اگر حضور سے ملاقات کا مطلب کیا اگر ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے تین سوال میں تیسرا سوال ہوگا ما تقول عن حاد الرجل کے ان شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور حضور کی تصویر بتا دی جائے گی یا یہ کہ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ تو کسی ولی کے ساتھ نہیں یہ تو ہر بندے مومن کے ساتھ ہوگا بلکہ بندے مومن نہیں بندے کافر کے ساتھ بھی قبر میں جانے کے بعد یہ تین سوال ضرور ہوتے ہیں اور حضور کے بارے میں ضرور پوچھا جا سکتا ہے تو پھر ہر بندے مومن کا عرص کرنا پڑے گا اور بلکہ ہر انسان کا عرص کرنا پڑے گا یہ بڑی عجیب بات ہے اور ایک بات جو مجھے بعض لوگوں نے بتائی مجھے نہیں پتا تھی پھر کسی نے بتایا کہ جتنے بھی عرص ہے خاص طور سے ہمارے علاقے میں بھی دیکھیں اور بڑے بڑے جتنی درگاہیں ہیں وہاں پر جو عرص ہوتا ہے آپ دیکھیں گے صرف تھنڈی کے موسم میں ہوتا ہے سردی کے موسم میں ہوتا ہے گرمی کے موسم میں بارش کے موسم میں کوئی عرص نہیں آتا ہے تو پھر یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ یہ کس طرح کے عرص ہوتے ہیں کہ صرف جو اپنے لئے فائد مند موسم ہے اسی میں کھالی عرص ہوتا ہے اس کے بعد نہیں ہوتا بہرحال قرآن حدیث سے ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے اور اس طرح کی کوئی بات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آپ کے ارشادات سے آپ کے عمل سے ہمیں نہیں ملتا ہے ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہیں صحابہ کے عمل سے نہیں ملتا ہے اور اس سلسلے میں ہماری ویڈیو موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی تھی اسی خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی خطرے کے مد نظر آپ نے باتیں ارشاد فرمائی تھی